محمود مریم ناصر سربر ٹرسٹ کی تقریب ادھر پیر کے روز اور آئیدن کالج ہنڈ کامرس بہن روڈ چکوال پہ منقض ہوئی جس کی صدارت سابق چیرمن دفاعی پیداوار سینٹ کمیٹری لیفٹ نے جنرل اٹائر عبدالقیوم نے کی جبکہ ممانے خطوصی صبائی ودیر ہائر ایڈیوکیشن راجہ یاسد صرف رات تھے پاکستان فرڈیشن آف چیمبرز کے نائب صدر قاضی محمد اکبر نے بھی خطوصی شرکت کی تو بارحال یہ ایک ادھر برپور کوگرام ادھر اور لائدن کالج چکوال میں اور محمود مریم ناصر سربرکت کے صدر خواجہ کمال ناصر محمود یہ بھی اسلام آباد سے خصوصی طور پر آئے تھے اور ایک میمرانم پر بھی دسخط کیے گئے ہیں جس کے تحت ہر لاکھ ہر سال پانچ سے دس لاکھ رتے کے نقض تعلیمی وضائف ادھر لائدن کالج کے دہین لائق اور مستقبل باوتالباد میں تقسیم کیے جائیں گے تو بارحال یہ ایک برپور دن تھا ادھر محمود مریم ناصر سربر ٹرسٹ جو کرونا کے بعد اور پھر برگیڈیر خواجہ تارک محمود جو بانی چیئرمن تھے ٹرسٹ کے ان کے انتقال کے بعد یہ ٹرسٹ تتل کا شکار تھا اور دھائی سال کے تتل کے بعد اب یہ دو دار بائیس میں ادھر اور آئیزن کالج چکوال میں ایک نئے انداز میں اس کو مطارف کرایا گیا ہے تو بارحال یہ تیس دہین لائق طلبہ و طلبات میں پانچ لاکھ رپے کے نقد وضائف در تقسیم ہوئے ہیں تو بارحال تبائی ودیر راجہ یاسر سربرات بھی خصوصی طور پر دو دار انیس میں جو آخری پرگرام گورنمنٹ کالج چکوال میں ہوا تھا تو اس میں بھی راجہ یاسر سربرات ٹرسٹ کی تقریب کے ممانے خصوصی تھے تو بارحال یہ دائی سال کے تتل کے بعد اب محمود مریم لاسر سربرات ٹرسٹ نے اپنی سرگرمیات دوبارہ شروع کی ہیں اور یہ تیس بچے اور بچیوں میں پانچ لاکھ رپے سے زائد کے تعلیمی بضائے پر در تقریب ہوئے ہیں تو بارحال یہ ایک برپور پرگرام ہورائزن کالج اینڈ کامس بانڈ روڈ چکوال پر یہ منقد ہوا اور چودری ہمائیوں اس حوالے سے مبارک بار کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ایک نئے نئے طریقے تھے اور نئے انداد میں یہ جس انداد میں اورائزن کالج کو تعمیراتی اور ادھر ترقی تھے یہ آگے بڑھایا ہے تو بارحال یہ آج ادھر قرارداد بھی پاس ہوئی ہے کہ اورائزن کالج کو جس کی پرائیویٹ یونیورسٹی کا جو ہے نا آج قرارداد ہوئی ہے اور مطالبہ کیا گیا ہے تو بارحال یہی بتایا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جل دیئے ہورائزن یونیورسٹی کے طور پر ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کے طور پر ادھر چکوال میں فامنے آنے والی ہیں